السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ الصلاة والتسلیم کے پیارے دیوانوں قاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں آج کی درس میں ہم سنیں گے اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کی سوانیں کیا آپ نے نہیں دیکھا مثل اس کے جو گزرا اوپر بستی کے حالانکہ وہ گری ہوئی تھی اوپر چھتوں کے آپ نے کہا کہ کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی یعنی مردہ رکھا سو برس پھر اٹھایا اسے کہا کتنا ٹھہرا کہا ٹھہرا میں ایک دن یا کچھ حصہ دن کا کہا بلکہ ٹھہرے ہو تم سو برس پس دیکھو تم اپنے کھانے اور پینے کی طرف اب تک بو نہ لیا اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو جس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں رہی اور تاکہ کریں ہم آپ کو نشانی واسطے لوگوں کے اور دیکھو گدھے کی ہڈیوں کی طرف ایسے اٹھاتے ہیں ہم ان کو پھر پہناتے ہیں ہم ان کو گوشت پس جب ان پر معاملہ ظاہر ہوا تو کہا میں جانتا بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے بنی اسرائیل بیت المقدس میں آباد تھے جب وہ اپنے گناہوں نافرمانی فسق و فجور میں حد سے تجاوز کر گئے اور اپنے نبی کی اطاعت نہ کی تو بخت نصر نے بیت المقدس پر سخت حملہ کیا اور قبضہ کر لیا یہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً چھے سو سال پہلے کا واقعہ ہے اس کے ساتھ چھ لاکھ علمبردار یعنی جھنڈے اٹھانے والے تھے اور ہر جھنڈے کے نیچے بے شمار فوج تھی اس نے بیت المقدس کو ویران کر ڈالا اوریت شریف کے تمام نسخے جلا دیئے بنی اسرائیل کے تقریباً ایک تہائی لوگوں کو قتل کر دیا اور ایک تہائی لوگوں کو شام کے علاقے میں بہت زلت سے رکھا اور ایک تہائی کو قیدی بنا لیا یعنی بنی اسرائیل کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ان قیدیوں میں حضرت عزیر اور دانیال علیہ السلام بھی تھے جو اس وقت بچپن کی عمر میں تھے بہت عرصے کے بعد جب کچھ لوگ قید سے آزاد ہوئے تو ان آزاد ہونے والوں میں عزیر بھی تھے عزیر علیہ السلام بیت المقدس سے گزرے جو اس وقت برباد ہو چکا تھا اب ادھر ادھر پھرے لیکن آپ کو کوئی نظر نہیں آیا البتہ باغوں میں مختلف قسم کے درخت پھلوں سے بھرے ہوئے تھے پھلوں کو کھانے والا کوئی نہ تھا آپ نے کچھ انجیر اور انگور توڑ کر کھائے اور ان کا رس نکال کر پیا اور کچھ انجیر اور انگور توشادان میں رکھ لئے اور کچھ رس بھی اپنے پاس رکھ لیا جب آپ نے ویران آبادی کو دیکھا تو بڑے تاجب سے افسردہ حال میں کہنی لگے رب اسے پھر زندہ کرے گا اس کی کیسی عظیم قدرت ہوگی سوال رب کی قدرت میں شک کے طور پر نہیں تھا بلکہ اپنے تاجب کا اظہار تھا کہ رب اسی بستی والوں کو پھر زندہ کیسے کرے گا اللہ تعالی نے آپ کو اپنی خدرت کاملہ پر متعلق کرنا چاہا حضرت عزیر علیہ السلام جس گدھے پر سوار تھے اسے باندھا اور اپنے کھانے پینے کے پھل وغیرہ انگور کا رس جو نچوڑ کر آپ نے اپنے پاس رکھا تھا انہیں قریب ہی رکھ کر آپ سو گئے سوئے ہوئے حال میں آپ پر موت کو مسلط کر دیا گیا آپ کا گدھا بھی مر گیا یہ واقعہ تقریبا دوپہر سے پہلے کا ہے جس طرح نمروت کے ناک میں مچھر گز گیا تھا ایسے ہی بخت نصر یعنی شداد کی ناک میں بھی مچھر گز گیا تھا جس سے وہ مر گیا اسی طرح بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی تقریبا ستر سال کے بعد فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا تو اس نے بیت المقدس کو پہلے سے بہتر طور پر آباد کر دیا بنی اسرائیل جو بخت نصر کے مظالم کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر گئے تھے بیت المقدس میں آ کر آباد ہو گئے تیس سال تک یہ لوگ کافی حد تک بہتر حال میں آ گئے ان کی نسل میں اضافہ بھی ہو گیا سو سال کے بعد اللہ تعالی نے حضیر علیہ السلام کو زندہ فرما دیا اتنے عرصے میں اللہ تعالی نے آپ کو اپنی قدرت کاملہ سے لوگوں کے نگاہوں سے مغفی رکھا آپ کو درندے پرندے چرندے وغیرہ بھی اتنے عرصے میں نہ دیکھ سکے آپ پر وفات صبح کے وقت دو پہر سے پہلے آئی تھی اور جب آپ زندہ ہوئے تو شام کا وقت تھا یہی وجہ تھی کہ جب رب نے آپ سے پوچھا کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو تو آپ نے عرض کیا ایک دن یا اس سے کچھ کم یعنی آپ کا خیال یہ تھا میں آج صبح ہی لیٹا ہوں اس لیے پہلے آپ نے ایک دن کہا پھر خیال آیا کیا بھی تو ایک دن بھی مکمل نہیں ہوا بلکہ دن کا کچھ حصہ باقی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا یہاں سو سال ہو چکے ہیں سبحان اللہ مالک الملک کی کتنی عظیم قدرت ہے ایک سو سال عزیر علیہ السلام پر موت کاری رہی جسم مکمل طور پر محفوظ رہا کھانے پینے کی اشیاء جیوں کی تیوں رہی اور آپ کے رب نے گدے کو زندہ کر کے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرا دیا گدے کی ہڈیوں کو حکم ہوا جو آپس میں آ کر مل گئی آپ کے سامنے ان ہڈیوں کا گوشت چڑھا کر گدے کو آواز دی اب تم زندہ ہو جاؤ وہ زندہ ہو گیا یہ سب کچھ آنن فانن میں ہو گیا اب آپ زندہ ہو کر شہر میں آئے تو دیکھا شہر تو پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے آباد ہے بنی اسرائیل کے نئے نئے لوگ بھی ہیں جو آپ کے بعد پیدا ہوئے تھے آپ پر جب موت مسلط ہوئی تھی اس وقت آپ کے عمر چالیس برس تھی اور اب بھی وہ چالیس برس ہی تھی شہر سے باہر جب آپ گئے تھے آپ کے بیٹے کی عمر اٹھارہ برس تھی اب اس کی عمر ایک سو اٹھارہ برس تھی بلکہ آپ کے پوتے بھی بوڑے ہو چکے تھے آپ جب اپنے مکان میں تشریف لائے تو وہاں آپ کی ملاقات ایک بڑیہ سے ہوئی جو آپ کی لونڈی تھی اب اس کی عمر ایک سو بیس سال ہو چکی تھی چلنے سے آجیز ہو چکی تھی بینائی ختم ہو چکی تھی ایک سو سال گزر جانے کی وجہ سے مکانات کے نقشے بدل چکے تھے نئی نئی تعمیرات کی وجہ سے آپ کو اپنے مکان کا سہی تعیون نہیں تھا یعنی یہ یقین نہیں تھا کہ یہ ہمارا ہی مکان ہے اندازے سے گئے تھے جب آپ نے بڑیہ سے پوچھا کہ عزیر کا مکان یہی ہے تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی اتنے عرصے کے بعد عزیر کا نام لینے والا بھلا کون ہے وہ تو ایک سو سال سے گم ہو چکا ہے آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سو سال مردہ رکھ کر دوبارہ زندہ فرما دیا ہے اس بڑیہ نے کہا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو مجھے نظر عطا کرے میں تمہیں دیکھ کر پہچان سکوں اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ عزیر کی دعا قبول فرماتا تھا آپ کے دعا کے قبول ہونے کی وجہ سے یقین ہو جائے گا کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں آپ نے دعا فرمائی کہ اسے نظر مل گئی اور اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہو گئی وہ چلنے کے قابل ہو گئی اب اس نے آپ کو پہچان لیا آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے اور دوسرے اہل خانہ کے پاس لائی کہ عزیر آ گئے ہیں سب لوگ سن کر تاجب کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے عزیر سو سال کے بعد آ گئے ہوں اس بڑھیا نے بتایا تم مجھے نہیں دیکھ رہے ہو کہ مجھے ان کی دعا سے اللہ تعالی نے نظر عطا کر دی چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا آپ کے بیٹے نے کہا میرے باپ کے دونوں کندوں کے درمیان سیاہ بال چاند کی شکل میں تھے جب آپ کے کندوں کو دیکھا گیا تو اسی طرح بال موجود تھے بخت نصر نے توریت کے تمام نسخیں جلا دیئے تھے توریت کسی کو یاد نہ تھی بلکہ کتب صرف انبیاء اکرام ہی کو یاد ہوا کرتی تھی لوگوں نے کہا کہ اگر تم عزیر علیہ السلام ہو تو ہمیں توریت سناو آپ نے انہیں تمام توریت لفظ بلف لکھوا دیا کسی ایک حرف کا بھی فرق نہ آنے دیا اس وقت ایک شخص بولا کہ میں نے دادا سے سنا تھا کہ بخت نصر کے مظالم کی وجہ سے میرے دادا نے توریت کا ایک نسخہ دفن کر دیا تھا حضرت عزیر علیہ السلام نے اس نسخے کے دفن کی جگہ کی نشاندہی بھی فرمائی جب وہ نسخہ نکالا گیا تو اس کا مقابلہ اس نسخے سے کیا گیا جو آپ نے تحریر کرایا تھا کسی ایک لفظ کا بھی فرق نہیں پایا گیا لوگوں نے آپ کا یہ موجزہ دیکھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مفہوم یہودیوں نے کہا عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کے کنیزوں اسی کے ساتھ یہ باب مکمل ہوا اور اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کی سوانے بھی مکمل ہوئی اب آئیے اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی سوانے سمات کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ایک مدین اور دوسرا اصحاب ایکہ آپ چونکہ مدین قبیلے میں سے تھے اس لئے جب مدین کا ذکر ہوا تو فرمایا اور مدین کی برادری سے شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور اصحاب ایکہ کے ذکر میں اخخوم نہیں کہا بلکہ صرف کہا اور جب ان کو شعیب علیہ السلام نے کہا اس طرح دونوں قوموں پر عذاب بھی مختلف قسم کے آئے جن کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں آئے گا البتہ دونوں قوموں کے لوگ قریب قریب فاصلے پر رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ روابط کی وجہ سے ایک جیسے عمل کیا کرتے تھے اس لئے دونوں کو حضرت شعیب علیہ السلام نے تبلیغ ایک جیسی فرمائی شعیب علیہ السلام کی مدین کو تبلیغ اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب علیہ السلام کو بھیجا کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی تو ناپ اور طول پوری کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ فیلاؤ یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈراؤ اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے انہیں روکو جو اس پر ایمان لائے اور اس میں تجی یعنی تیڑھا پنچا ہو اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھا دیا اور دیکھو فسادیوں کا کیا انجام ہوا مدین اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹی کا نام ہے اس کی اولاد پر بھی مدین ہی بولا جاتا رہا یعنی ایک قبیلے کا نام مدین ہوا تو پھر اسی قبیلے کے لوگوں نے ایک شہر آباد کیا اس کا نام بھی مدین رکھا حضرت شعب علیہ السلام اس قبیلے کے فرد تھے آپ علیہ السلام کا نصب یوں بیان کیا جاتا ہے شعب بن نویب بن مدین بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان آیت کریمہ میں ذکر ہے کہ شعب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تین چیزوں کا حکم دیا اور ایک یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا تمام انبیاء اکرام کی شہریتوں میں یہ قانون معتبر رہا شعب علیہ السلام نے اس قانون کے مطابق اپنی قوم کو کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے بغیر تمہارا کوئی معبود نہیں دوسری بات یہ تھی آپ نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور فرمایا بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی یہاں بینتن سے مراد موجزہ ہے اس لئے کہ ہر مدعی نبوت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنا موجزہ دکھائے اگر اس کے پاس کوئی موجزہ نہ ہو وہ نبی نہیں ہوگا بلکہ متنبی یعنی جھوٹا نبوت کا دعویدار ہوگا اس عیت کریمہ سے یہ واضح ہوا آپ علیہ السلام کو موجزہ حاصل تھا جو آپ کی صداقت پر دلالت کرتا تھا البتہ یہ موجزہ کیا تھا اس کا ذکر قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں واضح طور پر نہیں البتہ صاحب کشاف نے بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا تھا جس سے آپ نے جادوگروں کا مقابلہ کیا تھا اور ان کے بڑے بڑے سانپوں کو نگل لیا تھا یہ آپ کا موجزہ تھا اسی طرح آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ان کی بکریوں کے بچے سیاہ سفید رنگ کے ہوں گے تو ایسا ہی ہوا اسری بات جو آپ نے اپنی قوم سے کہی وہ یہ تھی کہ انہیں برائیوں سے روکا تمام انبیاء اکرام کی یہ عادت شریفہ رہی ہے کہ وہ اپنی قوموں کو برائی سے روکتے رہے خصوصاً سب سے بڑی برائی سے روکنے میں زیادہ توجہ دیتے رہے اور اس کی ابتدا کرتے آپ نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلے یہ کہا کہ ناپ اور تول کو پورا کرو چونکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تاجر تھے وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اس طرح لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا کرتے تھے اس برائی پر فتنہ فساد مرتب ہوتا تھا اس لئے سب سے پہلے اسی چیز کی طرف آپ نے توجہ فرمائی ناپ تول کو پورا کرنے کا حکم دینے کے بعد عمومی طور پر یہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو یہ ارشاد تمام قسم کی برائیوں سے روکنے کو شامل ہے یعنی کسی کا مال نہ چینو غصب نہ کرو چوری نہ کرو رشوت نہ لو داکہ نہ ڈالو کسی طرح بھی کسی ہیلے سے بھی کیوں نہ ہو لوگوں کا مال نہ بٹو رو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اس زمین میں انتقام کے بعد فساد نہ فیلاؤ زمین میں فساد فیلانا دین و دنیا کو برباد کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیج کر جب زمین میں اصلاح پیدا کر دی ایک خاص نظام پر منتظم کر دیا تو اب تم برائیوں کے ارتقاب سے اس میں فساد نہ فیلاؤ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسیر مال دیا اور نعمتیں عطا کر کے زمین میں انتظام پیدا کر دیا تو تم اس میں حرام کی آمیزش کر کے فساد کیوں فیلاتے ہو ان تمام امور کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے عمر کی تعظیم بجا لاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنے نبی کی نبوت کو تسلیم کرو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی کرو اگرچہ تم تمام مخلوق کو نفع تو نہیں پہنچا سکتے لیکن کم سے کم فساد کو چھوڑ کر کم تولنے کم ناپنے کو چھوڑ کر ہر قسم کے شر سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ایزہ یعنی تکلیف سے تو بچا سکتے ہو اگر تم ایمان لاتے ہو تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہی بہتر ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیر دیوانوں تاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں آج کے درس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ شعب علیہ السلام اور ان کی قوم کے تعلق سے مزید باتیں ہم کل کے درس میں سمات کریں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ